بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم پڑھیں گے ان کے انگوائنل رین اور انگوائنل ہرنیاز کے بارے میں ٹھیک ہے نا اب دیکھیں کہ انگوائنل ایریا جو ہے بیفور ایگزامینیشن آپ کے پیشنٹ کو ایگزامینیشن کرنے سے پہلے آپ کے پاس انگوائنل ہرنیاز کے بارے میں ایناٹومیکل نولیج ہونا بہت ضروری ہے ہیں ٹھیک ہے نا you should know the not me تو سب سب پہلے ہم دیکھتے ہیں انگوائنل ٹرائنگل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا it's also called haselbecks triangle ٹھیک ہے نا انگوائنل ٹرائنگل is also known as haselbecks ہہ ہہ ٹرائنگل ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ it is the ring of the abdominal wall through which direct انگوائنل ہرنیا protrudes ٹھیک ہے نا یہ ایک ٹرائنگل ہے تو اس کی پھر boundaries بھی ہوں گی تو اس کی بونڈریز میں تین بونڈریز ہوتی ہیں اس میں کیا آتا ہے میڈیل بورڈر آتا ہے اس کا انفیریر بورڈر آتا ہے اور سپیرو لیٹرل بورڈر اس کا نیمونک کیا ہے اس کا نیمونک ہے میسل ایم سے میڈیل بورڈر آئی سے انفیریر بورڈر ایس سے سپیرو لیٹرل بورڈر آتا ہے میڈیلی لیٹرل مارجن آف دا اریکٹس شید ہوتا ہے یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ یہ جو ایریا ہے یہ ایریا یہ پورا انگوائنل ٹرائنگل ہے جس کو پوپورٹس ٹرائنگل آف پوپورٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اس ٹرائنگل کی بیس دیکھیں اسے نیچے کی طرف ہے ٹھیک ہے نا اور جو ٹپ ہے وہ اپر باڈی کے طرف اسے فیلک سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے میڈیلی میڈیلی لیٹرل مارجن آف دا ریکٹرس چیز ہے یہ ریکھیں یہاں پہ آپ کو لیٹرل مارجن یہ مسل ہے یہ اریکٹس مسل ہے اس کیuddha لیٹرل مارجن آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ میڈیل مارجن ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں ابھی میں اس کو آپ کو ڈاگرام کو پوری ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا ٹھیک ہے یہ میڈیل مارجن ہے اچھا انفیریرلی کہ آتا ہیں انفیریرلی انگوائنل لگمنٹ جس کو پوپورٹس لگمنٹ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے انفیریرلی ہ patiently یہ دیکھیں اس ایریے میں انگوائنل لگمنٹ ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ پیوبک ٹوبرکل ہے یہاں پہ پیوبک ٹوبرکل ہے یہاں پہ انٹیریر سپیریلک سپائن ہے ٹھیک ہے نا تو یہ پورے کا پورا یہاں سے جو جا رہا ہے یہ سارے کا سارا انگوائنل لگمنٹ ہے تو انفیریرلی انگوائنل لگمنٹ ہوتا ہے اس ٹرائنگل کے اس کے علاوہ دیکھیں نیکس جو ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس سپیرو لیٹرل بورڈر سپیرو لیٹرل بورڈر دیکھیں یہاں پہ یہ میڈیل بورڈر ہے اگر یہ میڈیل بورڈر ہے اور یہ انفیریر بورڈر ہے تو ہمارے پاس یہ والا سپیرو لیٹرل بورڈر آتا ہے یہ والا بورڈر جو آتا ہے اگر اس کو میں یہ چیزیں ڈلیٹ کر دوں یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو یہ کیا جا رہا ہے یہ جا رہا ہے انفیریر اپیگیسٹرک ویسلز یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے یہ انفیریئر اپی گیسٹرک ویسل سے تو یہ تین بانڈریز آف جو ہے ہزر بیکس ٹرائنگل آپ کو مل رہی ہے یہاں پہ میں اس کو تھوڑا سا اس ڈائیگرام کو بھی ہائلائٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس ڈائیگرام کو کیسے پڑھیں گے ہم اس ڈائیگرام کو سب سے پہلے دیکھیں کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ جو اورینٹیشن دیکھیں یہ جو ہے یہ پیوبک ٹیوبرکل ہے اس پوائنٹ پہ پیوبک ٹیوبرکل ہے اس پوائنٹ پہ انٹیریئر سپیریئر الیک سپائن ہے اب یہ بوڈی کا ہاف ہے اسی طرح کا بلکل اسی طرح کا سیگمنٹ آپ کو بلکل یہاں سے یہاں تک کا سیگمنٹ یہاں بھی ملے گا اب یہ کون سا ہاف ہے بوڈی کا یہ بوڈی کا لیفٹ سائیڈ ہاف ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میڈیل ہی ہے یہ میڈیل ایسپیکٹ ہے یہ لیٹرل ایسپیکٹ ہے اس فگر کا اب اس کے اندر یہ ہو گیا پیوبک ٹیوبرکل یہ ہو گیا انٹیریئر سپیریئر الیک سپائن ٹھیک ہے نا اب دیکھیں اب ہیزل بیکس ٹرائنگل یہ بیچ میں جو یلو کلر میں ہے یہ ہیزل بیکس ٹرائنگل ہے اس کا یہ دیکھیں اس کا جو میڈیل بانڈری آتی ہے یہ میڈیل سائٹ ہے نا تو یہ میڈیل بانڈری میڈیل بانڈری کون بناے گا لیٹرل ایسپیکٹ آف ایریکٹس مسل یا ایریکٹس شید بناے گا اس کے علاوہ اس کی جو انفیریئر بانڈری کون بنا رہا ہے انفیریئر بانڈری بنا رہا ہے انگوائنل لیگمنٹ یہ سارے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے انگوائنل لیگمنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی جو سپیرو جو بنا رہا ہے یہ ہماری انفیریر اپیگیسٹرک ویسلز بناتی ہیں یاد رکھیں انفیریر اپیگیسٹرک ویسلز آر برانچیز آف ایکسٹرنل ایکسٹرنل ایلیاک آرٹیٹی کہ یہاں سے یہ اوپر کی طرف اپڈاومین کی طرف انگوانیل لگامنٹ کے نیچے سے یہ نکلتی ہیں اور اوپر کی طرف اپڈاومین کی طرف ایسے رن کر رہی ہوتی ہے تو یہ ہے ہمارا کیا ہے اہزل بیکس ٹرائنگل دیکھیں یہاں پہ اور بھی چیزیں ہیں دیکھنے کی یہ ٹرانسور سیلس فیشیا ہے ٹھیک ہے ٹرانسور سیلس فیشیا اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ اندر یہ جو ہے یہ ایبڈاومینل انگوانل رنگ ہے یہ دیکھیں مسلس ایسے آرہے ہیں ایسے آرہے ہیں اس طرح یہ رنگ بن رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ایمپورٹنٹ وہ پوائنٹس ہیں وہ بس یہ ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈائیگرام کا آپ کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے اب دیکھتے ہیں کہ جو بونڈریز انگوانل کینال ہے اس کی بونڈریز کیا کیا ہیں دیکھیں انگوانل کینال جو ہے وہ اس اگر لیند کی بات کریں تو لیند میں ان ایڈلٹس میں یہ آلہوس 3.75 سنٹی میٹرس ہیں یعنی تو آورال 4 سنٹی میٹرس کے آس پاس یہ انگوانل کینال ہوتا ہے لیند میں ٹھیک ہے اور ایکسٹینشن یہ اس کی کہاں سے کہاں تک ڈیپ انگوانل رنگ سے لے کے سپروفیشل انگوانل رنگ تک اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے اور ڈائریکشن کیسی ہے ڈائریکشن 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 es ڈائرورڈ فور ورڈز ان میڈیلی اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ انٹیریر سپیریر الیک سپائن سے پیوبک ٹیوبرکل تک انگوینل لگمنٹ کی ڈائریکشن دیکھ رہا یہ بھی ڈون ورڈز فارورڈز ان میڈیلی آتی ہے یہی ڈائریکشن جو ہے یہی ڈائریکشن ہماری انگوینل کینال کی بھی ہوتی ہے انگوینل لگمنٹ کی ڈائریکشن اگر آپ اوپر سے ایسے پینسل فیر دیں یہاں اس دیکھر 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 دیکھ فیشیا ٹرانسور سیلس ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ڈیپ رنگ کی لوکیشن کیا ہوتی ہے ڈیپ رنگ کی لوکیشن کے بارے میں بات کریں تو it is 1.2 سنٹی میٹر ایبوف میٹ پوائنٹ آف انگانل لگمینٹ ٹھیک ہے نا جو میٹ پوائنٹ آف انگانل لگمینٹ ہے ایمپل سے 1.2 سنٹی میٹر اوپر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور دوسری ڈیریکشن کیا ہو گئی دوسری ڈیریکشن کیا ہو گئی it is lateral to the stem of internal iliac inferior epigastric artery یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے stem یہ inferior epigastric artery ہے تو یہاں پہ اس پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ اس کا stem ہے دیکھیں اس پوائنٹ پہ اس کا stem ہے تو اس پوائنٹ سے کہ کس طرح ہوتا ہے لیٹرل ہوتا ہے ڈیپ انگوائنل رنگ ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے again deep انگوائنل رنگ کی کیا جو ہے location ہے ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ میٹ پوائنٹ آف انگوائنل لگامنٹ سے 1.2 سنٹی میٹر ایب آف ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایب آف ہوتا ہے اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ stem آف stem آف inferior epigastric آرٹری سے یہ لیٹرل ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بارے میں اچھا اب یہاں پہ پوائنٹ آتا ہے میٹ پوائنٹ آف انگوائنل لگامنٹ کی اور میٹ انگوائنل پوائنٹ میں کیا ڈیفرنشیئشن ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے میٹ پوائنٹ آف انگوائنل لگامنٹ اس کو ایم پیل بولتا ہے ایک ہے میٹ انگوائنل پوائنٹ ٹھیک ہے نا ایم آئی پی ٹھیک ہے اب میٹ پوائنٹ آف انگوائنل لگامنٹ جو ہے یہ anterior superior ligament اور pubic tubercle کے بیچ میں ہوتا ہے دیکھیں اگر یہاں پہ anterior superior ligament تو اس کے بیچ میں یہاں سے لے کے یہاں تک جو ڈسٹنس ہوگا that is میٹ پوائنٹ آف انگوائنل لگامنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اس طرف بھی یہاں سے لے کے pubic tubercle تک جو ڈسٹنس ہوگا اس کو میٹ پوائنٹ آف انگوائنل لگامنٹ کہیں گے اس کے بیچ بیچ والی پوائنٹ کو لیکن جو میٹ انگوائنل پوائنٹ ہے it is the mid way between anterior superior lig spine اور pubic symphysis یہاں پہ دیکھیں pubic tubercle ہے یہاں پہ pubic symphysis ہے اب دیکھیں anterior superior lig spine سے لے کے pubic symphysis تک لائیں گے تو اس کے halfway کو اس راستے کے halfway کو ہم میٹ انگوائنل پوائنٹ کہیں گے ٹھیک ہے نا جبکہ pubic anterior superior lig spine سے لے کے pubic tubercle تک جو راستہ ہے اس کو ہم میٹ پوائنٹ آف انگوائنل لگامنٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ دیکھیں کومن سنس ہے انگوائنل لگامنٹ ہے یہ تو انگوائنل لگامنٹ انٹیر سپائنٹ سے لے کے pubic tubercle تک ہی آتا ہے symphysis تک نہیں آتا وہ symphysis تک نہیں آتا جبکہ mid انگوائنل پوائنٹ انگوائنل ایریا یہ سارا ہے یہاں سے pubic symphysis سے لے کے انٹیر سپائنٹ تک ٹھیک ہے نا تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یاد رکھیں دونوں میں tubercle اور symphysis کا فرق ہے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں ڈیاگرام کے ذریعے دیکھتے ہیں mid انگوائنل پوائنٹ کی بات کریں تو یہ انٹیر سپائنٹ سے لے کے sorry mid point of انگوائنل لگامنٹ کی بات کریں انٹیر سپائنٹ سے لے کے pubic tubercle تک آکے رک جاتا ہے اس کے بیچ کو ہم کیا کہتے ہیں mid point of انگوائنل لگامنٹ اس پوائنٹ کے 1.2 سنٹیمیٹر اوپر یہ دیکھیں یہ 1.2 سنٹیمیٹر اوپر ہمارا deep انگوائنل رنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور inferior پوائنٹ کے لیٹرل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ mid point of انگوائنل لگامنٹ ہو گیا لیکن یہ کیا چیز ہے یہ ہے mid انگوائنل پوائنٹ اب اس کو دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک مد انگوائنل پوائنٹ جاند رکھیں mid انگوائنل پوائنٹ کے بلکل سنٹر پہ ہماری کون سا ہوتی ہے femoral آرٹری ٹھیک ہے نا femoral آرٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے mid انگوائنل پوائنٹ half way between anterior spheric spain and pubic symphysis ٹھیک ہے یہ نیمونی کیا مصیقی آدھ رکھنا ہے femoral آرٹری mid انگوائنل پوائنٹ کے بلکل سنٹر میں ہوگی اور میخнибудь انگوائنل پوائنٹ رنگو اوال تھا ٹھیک ہے جبکہ جو سپروفیشل انگائنل رنگ ہے یہ ٹرائنگولر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ کہاں ہوتا ہے it is a gap in external oblique ہے ٹھیک ہے نا it is a gap in external oblique hyponeurosis ٹھیک ہے ایکسٹرنل oblique کے hyponeurosis پہ یہ ایک gap ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب اس ڈیاغرام میں دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا انٹیریو سپیریٹلی ایک سپائن ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے یہ نمبر پہلے نمبر ٹو دیکھ لیں نمبر ٹو جو ہے ہمارے پاس pubic symphysis ہے پھر تھری جو ہے وہ ڈیپ انگائنل رنگ ہے یہ دیکھیں اس طرف بھی ڈیپ انگائنل رنگ ہے اور یہ جو ہے یہ پورے کا پورا انگائنل کینال ہے فور جو ہے وہ سپروفیشل انگائنل رنگ ہے ٹھیک ہے نا انگائنل کینال ہے ٹھیک ہے 5 اور اس ڈیاغرام کو آپ یاد رکھیں اب دیکھیں جو انگائنل کینال ہے یہ کیا کرتا ہے it allows structures to pass to and from testes to the abdomen in males ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ہم نے اس کو males کر لیں ٹھیک ہے in males to and from abdomen to the testes یہ کس فارم میں جاتی ہیں یہ ساری spermatic cord کی فارم میں جاتی ہیں ٹھیک ہے نا اب اس کے females females میں کیا کرتا ہے it allows to pass round ligament of uterus to pass from the uterus to the labia میجورہ ٹھیک ہے اب دیکھیں contents جو ہیں ہم نے contents کی بات کریں کس کی spermatic cord کے contents آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا spermatic cord کمک کو یاد رکھنے کے لیے ان contents کو group of three میں یاد رکھیں اس میں تین آرٹریز ہوتی ہیں تین nerves ہوتی ہیں اور تین others ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ تین آرٹریز کی بات کریں تو تسٹیکیولر آرٹری ہے سپرمیٹک آرٹری ہے ٹھیک ہے تسٹیکیولر آرٹری کریمیسٹیرک ہے یہ what is this کریمیسٹیرک آرٹری ہے delete this کریمیسٹیرک آرٹری ہے اسی طرح آرٹری to the was difference یہ تین آرٹریز یہاں پہ گزرتی ہیں پھر تین نرز ہیں تین نرز میں الیو انگوینل نرف ہے اور اس کے بعد جرائٹل براج اور جرائٹو فیمرل نرف ہے جس کو کریمیسٹیرک نرف بھی بولتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کریمیسٹیرک آرٹری تھی یہاں پہ نرف میں کریمیسٹیرک نرف ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح ٹی ٹین سیمپلتیٹک نرز بھی جاتی ہیں ٹھیک ہے ایسی طرح ادرز کی بات کریں تو ادرز میں was difference جاتا ہے پیمپینی فارم پلیکسس جاتا ہے اور draining lymphatics جاتے ہیں تو یہ بہت ایزی ہے ایسے ایک group of three میں آپ یاد کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جو medical students ہوتے ہیں medical students وہ اکثر confused ہو جاتے ہیں کہ بھائی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے یہ deep ingournal ring superficial ingournal ring یہ ان کو وہ نہیں کر پاتے تو اس کا ایک آسان سا جو solution ہے نا آسان سا جو solution وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کسی بھی gloves میں آپ اگر fingers ڈالیں ٹھیک ہے نا دے fingers seen inside the gloves ٹھیک ہے نا اس کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس میں کیا ہوتا ہے absence of opening for the fingers when glove is weaved from inside یہ اس کا جو ہے لوجیکل concept ہے ٹھیک ہے اچھا same is true for deep ingournal ring and superficial ingournal ring it elongates around the cord like gloves over the finger ٹھیک ہے نا like gloves over the finger around the cord it elongates like gloves over the finger where it is called external spermatik fascia ٹھیک ہے نا دے کے external oblique جو eponeurosis ہے نا it is attached around the margins of the superficial ingournal ring and its superficial ingournal ring it elongates around the cord as external spermatik fascia یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نا جو اس کے علاوہ جو fascia transversalis ہے نا fascia transversalis it is attached around the margins of deep ingournal ring ٹھیک ہے نا جس طرح external oblique is attached around the margins of superficial ingournal ring you see طرح fascia transversalis is attached around the margins of deep ingournal ring and a deep ring it elongates deep ring it elongates around the cord it elongates around the cord ٹھیک ہے نا like a glove like a glove on a finger where it is called internal spermatik fascia where it is called internal internal spermatik fascia ٹھیک ہے نا تو یہ دو چیزیں ہیں fascia transversalis ٹھیک ہے نا it is attached to the margins of the deep ingournal ring and a deep ingournal ring it elongates around the cord like a glove on a finger where it is called internal spermatik fascia ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے تو یہ دو پوائنٹس آپ نے یاد fourroot میری ڈھی ہر جب ڈھیک ہے کو پیشنٹ کو انٹیریئر سائٹ سے دیکھ رہے ہیں پیشنٹ کی انٹیریئر سائٹ سے ٹھیک ہے نا میڈیل ہو گیا اور انلیٹرل ہو گیا صحیح ہے اچھا اب اچھا اب نیکس جو بات ہے وہ یہ کہ جو پروسیسس ویجائنیلیس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پروسیسس پروسیسس ویجائنیلیس پروسیسس ویجائنیلیس ٹھیک ہے پروسیسس ویجائنیلیس جو ہے جب ٹیسٹیز ڈیسنڈ ہوتا ہے نا یہ دیکھیں جب ٹیسٹیز جب ٹیسٹیز ڈیسنڈ ہوتا ہے تھو جو ہے جو ہے سپرومیٹی کار تو یہ کیا کرتے ہیں جو پیرائٹل پیریٹونیوم کا ٹھیک ہے نا تھو اگوانال کینال کے تھو جب آتے ہیں تو پیرائٹل پیریٹونیوم کا ایک پارٹ اپنے ساتھ ڈریک کر کے لے کے آتے ہیں اس کروٹم میں اس پیرائٹل پیریٹونیوم کے پارٹ کو پروسیسس ویجائنیلیس کہتے ہیں یاد رکھیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ اب پروسیس ویجائنیلیس کیا کیا ہوتا ہے پروسیمال پارٹ اولیٹریٹس وائل ڈیسٹل پارٹ پرسیس ارونڈہ ٹیسٹیز اس ٹیونیکا ٹھیک ہے نا اس ٹیونیکا پروسیس ویجائنیلیس کا نیچے والا پارٹ وہ پرسیسٹنٹ رہتا ہے پرسیسٹنٹ رہتا ہے لیکن کس فارم میں جب پرسیسٹنٹ رہتا ہے تو اسی کو ٹیونیکا کہتے ہیں اسی کے ڈیسٹل پارٹ کو ٹیونیکا کہتے ہیں اب ٹیونیکا کے پھر دو لیوز ہیں پیرائیٹل ٹیونیکا اور انر ٹیونیکا ٹھیک ہے اب جو پیرائیٹل ٹیونیکا ہے اس کو ٹیونیکا الویجینیا بولتے ہیں اور انہیں پہ ہے کو ٹیونیکا ویجائنیلیس بولتے ہیں ٹھیک ہے نا انہیں کو ٹیونیکا ویجائنیلیس بولتے ہیں اتنا آپ نے یاد رکھتے ہیں اب دیکھیں اگر جو پروکسیمال پورشن آف پروسیس آز ویجائنیلیس فیلس ٹو بلیٹریٹ ٹھیک ہے ایسے آتا ہے پروکسیمال پورشن بھی فیل ہوتا ہے بلیٹریٹ ہونے میں ٹیونیکا کے ساتھ تو پیریٹونیل فلیوٹ جو ہے نا پھر یہاں سے آتا ہے آکے یہاں پہ آکے جمع ہوتا ہے ٹیونیکا یہ ٹیونیکا ہے نا تو پیریٹونیل فلیوٹ جب جمع ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں نہ صرف پیریٹونیل فلیوٹ جمع ہوتا ہے یہاں پہ گٹ لوپس باول لوپس یا گٹ لوپس بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح ٹھیک ہے نا اومینٹم آ سکتی ہے اس کو کہتے ہیں انفینٹائل ہائیڈروسیل انفینٹائل ہائیڈروسیل جس کے بارے میں ہم نے بہت ساری ویڈیوز پہلے بنائی ہوئی ہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں ٹیونیکا آز انگوینل ہرنیا اور اس کی جو انوٹمی ہے یہ ہم نے انوٹمی کے جو ہماری ویڈیوز ہیں ویڈیو لیکچرز اس میں صحیح ڈیٹیل کے ساتھ سٹیپ با سٹیپ ہم نے بتائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں نے کیا کہا کہ اف پروسیمال پارٹ آف دے پروسیسرز ویڈیانیلس فیلس تو اوبلیٹریٹ ٹھیک ہے نا پھر کیا ہوگا پیریٹویل فلیوٹ بھی آئے گا اور گٹلوپس بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کیس کو انفنٹائل ہارڈروسیل بولتے ہیں ٹھیک ہے نا انفنٹائل ہارڈرو انفنٹائل ہارڈروسیل بولتے ہیں اور جو ہے یا پھر انڈائریکٹ انگوینل ہرنیا بولیں گے ٹھیک ہے نا اگر انڈائریکٹ انگوینل ہرنیا بولیں گے ٹھیک ہے نا اگر تو اس میں فلوڈ ہے پریٹونیل فلوڈ ہے تو اس کو ہم انفنٹائل ہائیڈروسیل بولیں گے باللوب سومنٹم ہے تو پھر ہم اس کو ہم انڈائریکٹ انگوینل ہرنیا بولیں گے یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے نا اب جو سیک کیا ہوتا ہے سیک ہے سیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم سیک کہتے ہیں اور یہ کون سا سیک ہے ہرنیل سیک بولیں گے ہرنیل سیک بولتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں جو انگوینل ہرنیا ہے انگوینل ہرنیا میں نے کہا کہ انڈائریکٹ ہوتا ہے جو انڈائریکٹ ہرنیا ہوتا ہے نا انڈائریکٹ ہرنیا اس کو کنجینیٹل بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے کنجینیٹل ٹھیک ہے کنجینیٹل بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھیں یہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں لوبس آف بول یا پھر اومینٹم ٹھیک ہے نا بول یا اومینٹم ان کا راستہ کون سا ہوتا ہے پرسسٹنٹ پروسسسس ویجائن ایلیس ٹھیک ہے نا اور اس کے تھوہ آتے ہیں ڈیپ رنگ کے تھوہ جاتے ہیں پھر انگائنل کے نال سے ہوتے ہوئے پھر سپرفیشل انگائنل رنگ اور اس کے بعد پھر سکروٹم تک پہنچتے ہیں جبکہ ڈیریکٹ جو انگائنل ہرنیاں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایک وائلڈ ایک وائلڈ ٹھیک ہے ایک وائلڈ جو ہوتا ہے بلجس بلجس تھوہ انگائنل ہیزل بیکس ٹرائنگل ڈیپ رنگ کے تھوہ یہ نہیں آتا یاد رکھیں یہ ڈیریکٹ بلج ہوتا ہے انگائنل ہیزل بیکس ٹرائنگل کو تھوہ انٹو انگائنل کینال انگائنل کینال سے یہ سپرفیشل انگائنل رنگ میں آتا ہے وہاں سے یہ سکروٹم میں آتا ہے یہ دفرنس ہوتا ہے دونوں انگینال ہرنیاز میں ٹھیک ہے نا یہ ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کنجینٹل ٹھیک ہے اب دیکھیں اس ڈائرگرام میں دیکھیں گے تو یہ دیاگرام ہم نے نارپی میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیوئی ہے دیکھیں یہ ٹائرکٹ انگینال ہرنیا ہے جس کو ہم ایک ہوتا ہے ہیں کنجینٹل بولتے ہیں ٹھیک ہے نا تو سب سے اندر کی لेر جو ہے یہ یہ والی ایڈیس پیریٹونیم اس کے بعد ٹرانسورسیلیس فیشی آتا ہے اس کے بعد ٹرانسورسس ابڈومینس مسل آتا ہے یہ والا جو ہے یہ انٹرنل اوبلیک ہے ایکسٹرنل اوبلیک ہے یہاں پہ ٹیسٹکلر ویسلز نظر آ رہی ہیں آپ کو انٹرنگ در سپرمیٹی کارڈ یہ یلو میں یہ دیکھیں یہاں سے یلو میں جو ہے یہ سپرمیٹی کارڈ ہے اسی طرح ڈکٹس ڈیفرنس ہے پھر یہاں پہ ڈیپ انگانل رنگ نظر آ رہا ہے آپ کو ڈیپ انگانل رنگ اس پوائٹ پہ آپ کو ڈیپ انگانل رنگ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہرنیٹنگ باول پاسس میڈیلی ٹو دہ اپیگیسٹرک انفیری اپیگیسٹرک ویسلز پشنگ تھو پیریٹونیم خاصے پر آ رہے نیز پشنگ سٹو پہ اپیٹین ہزا پک رہا ہے ٹھیک ہے کہ یہ دیکھیں یہ اگر آپ کی جو اپیگیسٹرک ویسلز ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میڈیٹنگ باول جو ہے میڈیل ٹو اپیگیسٹرک ویسل جائے گا ٹھیک ہے نا میڈیل ٹو اپیگیسٹرک ویسلجائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہے یہاں پہ یہ سپرویفیشل انگوائنال رنگ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سپرویفیشل انگوائنال رنگ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ ابھی نظر آ رہی ہوگی تو وہ سپرویفیشل انگوائنال رنگ Can't پھر یہ ہرڈیل سیک ہے یہ یہ اس میں گٹ اورومنٹم ہوتی ہے یہ یہاں پہ تم William اسکروٹم میں آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہرنیل کیا لکھا ہے ہرنیل سے ایک پیرائیٹل سپرمیٹک کارڈ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ایسی طرح پھر یہ سپرمیٹک کارڈ ہے اندر دیکھیں یہ ایسے آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اچھا پھر جو ہرنیٹنگ بول لپس اب انڈیریکٹ میں کیا ہوتا ہے انڈیریکٹ میں ہرنیٹنگ بول لپس پاسس تو لیٹرل تو انفیریر اپگیسٹرک ویسلز تو انٹر دا دیپ انگوانیل رنگ دیپ انگوانیل ہوتا ہے نا اپگیسٹرک ستم آب دا انفیریر اپگیسٹرک ویسلز تو لیٹرل تو اپگیسٹرک ویسلز یہ آتا ہے آکے ہرنیا کاؤز کرتا ہے جبکہ ڈائریکٹ میں یہ میڈیل تو دا اپگیسٹرک ویسلز آئیں گے ٹھیک ہے ڈائریکٹ میں کیوں کہ ہیزر بک ٹرینگل اس طرح ہے نا یہاں پہ ہیزر بک ٹرینگل ہے ہی میڈیلی فرم جو ہے انفیریر اپگیسٹرک ویسلز یہاں پہ ہم نے جو ڈائرگرام دیکھی تھی یہ دیکھیں یہ انفیریر اپگیسٹرک ویسلز کے میڈیل ہی ہے ہمارے یہ ایمیڈیل سائیڈ ہے ہیزر بک ٹرینگل ڈائریکٹ ہرنیا آتا ہے تو ڈائریکٹ ہرنیا اور Coz ایسا محسس ہوتا ہے تو اسی کے hole indirect ہرنیہ آتا ہے تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے بہت ایمپورٹنٹ پوائیٹ ہے درقی اینڈریکٹ انگانل ہرنیہ کا تو اتنی سی جو ihnートمی آپ یاد رکھیں اس کے لیئرز آپ یاد رکھیں اس کے لیئرز کے نمونکس ہم نے پہلے بتایا ہوئے ہیں انہوںٹمی کے لیکچرز میں تو ایک بار پھر دیکھتے ہیں کہ جو انڈریکٹ انگانل ہرنیہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے پرسیسٹنٹ پروسیسس ویجائنیلیس کی وجہ سے پروکسیمال پارٹ آف پروسیسس ویجائنیلیس کی وجہ سے یہ انڈریکٹ انگانیل ہرنیا ہوتا ہے مور کومن ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور ایٹیس مور کومن ان چیلرن اینڈ ینگ ایڈلٹس جبکہ یہ دیکھیں جو ڈریکٹ انگانیل ہرنیا اس لیس کومن اور یہ مور کومن ہوتا ہے اوڑل ایج میں بکاوز آف ویک انٹیو ابڈومنال والد مسلس اچھا اسی طرح انٹرین انگانیل ہرنیا میں جو سیک ہوتا ہے جو سیک انگانیل کانال میں آتا ہے انگانیل کانال سے سپروفیشل انگانیل رنگ میں آتا ہے اور سکروٹم میں آتا ہے یہاں درکھیں سیک لائز ویدن سپرمیٹی کارٹ اسی لیے سارج لیے کودہ دران سپرمیٹی کارٹ کو اپن کر کے سیک تک جانا ہوتا ہے اس میں سپرمیٹی قارٹ کو اپن کر کے سیک تک جانا ہوتا ہے درینٹ انگانیل ہرنیا میں ایسا نہیں ہے درینٹ انگانیل ہرنیا میں دیکھیں ofere现ام了 لے مسلس نہ Student سیک بل ج بہر ہوتا ہے اس میں شرک سپرمیٹی کوڈ سے باہر ہوتا ہے یہ میں مین ڈیفرنس ہے اور جو اس کی جو روٹ ہے اس کی مین ڈیفرنس یہ دونوں آپ کو آنے چاہیے